نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل ارقداتم من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغنی حبکا آمین سم آمین شرح کتاب التیمم تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا قصد کرنا ارادہ کرنا نیت کرنا یا پلان کرنا to plan to do something کسی چیز کا ارادہ کر لینا یہ ہے تیمم شرعی طور پر تیمم کہتے ہیں ایک خاص عمل کو جو پاکی یا تحارت حاصل کرنے کے ارادے کے حوالے سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے عمل بہت تھوڑا ہے لیکن ارادہ زیادہ ہے اس لیے اس کو تیمم کہا گیا بزو میں غسل میں صرف ارادہ نہیں ایک طویل اور ایک ضابطے والا عمل بھی ہے لیکن تیمم میں بنیادی طور پر ارادہ ہے اور عمل بڑا محتصر ہے باقی اور تحارت حاصل کرنے کے لیے تو گویا اگر specified form میں تیمم کی شرعی اسطلاح کی definition بتائی جائے تو تیمم اس عمل کو کہتے ہیں شرعی طور پر کہ جب ایک شخص جس کو وضو یا پسل کی حاجت ہو اسے پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو اور یا پاک پانی یا پانی کا استعمال مذر ہو یعنی نقصانتے ہو ایک شخص جب اسے وصل یا وضو کی حاجت ہو پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال مذر ہو تو جو ارادہ اور مختصر عمل وہ باقی اور تحارت کے لیے اپنائے گا اس کو تیمم کہا جاتا ہے یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن بنیادی طور پر بنیت اور ارادہ جس کے ساتھ وہ کرتا ہے یہی وہ پک کا ارادہ ہے بنیادی احکامات اور حدود اور آداب تیمم کی حوالے سے دیکھ لیجئے تیمم کن کن حالتوں میں کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اگر پانی میسر نہیں کوئی ایسی situation آپ سفر میں ہے کوئی ایسا crisis ہے کوئی ایسی calamity crop up ہو گئی کہ پانی میسر ہی نہیں آج کل کے زمانے میں تو light جاتی ہے اور چلی ہی جاتی ہے اور پانی بھی اسی کے ساتھ dependent ہے پانی میسر ہی نہیں اور یہاں پانی ہے ٹھیکی پہ پانی پاک نہیں کیونکہ وزو کے لیے وزو کے لیے کونسے پانی کا ہونا ضروری ہے پاک پانی کا ہونا ضروری ہے تو یا تو پانی ہی میسر نہیں اور یا پاک پانی میسر نہیں اور پھر یا یہ حالت میسر نہیں کہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی پانی کا استعمال ضرور رساں ہے مذر ہے جسم کے لیے یا صحت کے لیے تو ایسی حالت بھی وہ حالت ہے جہاں تیمم کیا جا سکتا ہے یہ کونسی کونسی حالتیں ہوگی مثلا ایک شخص کو سکن کی یا کھال کی کوئی پراپلم ہے جسم کی اوپر کوئی زخم ہے کوئی بہت گہری چوٹ یا زخم بغیرہ لگ گیا جس کے گیلے ہونے جس کے تر ہونے غسل سے یا وضو سے تر ہونے سے امکان ہے کہ وہ بگڑ جائے گا واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالت طیبہ ایک شخص کو اس کے سر میں بہت گہرا زخم تھا اور وہ زخم خراب بھی ہو چکا تھا اور سوتے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا گویا غسل کی حاجت تھی اس نے اردگرد لوگوں سے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ احتلام کے لیے غسل سے کوئی چھوٹ ہے کہ میرے سر پر زخم ہے اور اگر میں نے اس کو پانی سے تر کیا میں نے غسل کیا تو وہ زخم بگڑ جائے گا جن سے دریافت کیا گیا انہوں نے منع کر دیا لاعلمی کی بنیاد پر یاد رکھیے کہ یہ بات میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ دین کی احقامات وہ ہی بتایا کریں جن کا علم ہے جس کا علم نہیں امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تھا لاعلمی مجھے نہیں بتا تو اپنے لاعلمی کا اطراف کر لیا کریں ہمیں آپ کو بتاؤں بس اوقات وہ لاعلمی کا اطراف ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے جب کنفیشن اور ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو بندہ دامت اور شرمندگی بھی نہیں آتی اور جب اپنی علم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تب علم کی حصول کے لیے بھی انسان کے قدم ذرا سستی سے اٹھتے ہیں تو ہر وہ مسئلہ جو آپ کے سالیڈ علم میں ہیں اور جس علم کے پیچھے آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی سند ہے وہ بات تو بتائیے لیکن جس کے حوالے سے آپ کے پاس واضح سند موجود نہیں اس پر اپنی زمان مت کھولی کہیں بیجا تشدد کہیں بیجا نرمی کہیں دین کے احقامات کو تبدیل کرنے کا معاملہ کسی سے نہ ہو جائے بہر کے صحابہ اکرام سے جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تم پر تو بسل باجب ہی باجب یعنی کوئی آپشن نہیں اس شخص نے بہرحال بسل کیا زخم اتنا پگڑ گیا کہ موت واقع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتا چلا تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور آپ نے یہ بھی تاقید فرمائی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو بتانے سے پہلے پوچھ لیا کرو اور یہ ہر قرآن کے طالب علم اور معلم کیلئے بہترین طریقہ اکار ہے گویا اگر زخم کوئی ایسا ہے کہ اس کے بزو یا بسل سے بگڑ جانے کا امکان کوئی زخم ہے کوئی چوٹ ہے کوئی کوئی پھوڑے وغیرہ ہے کوئی ایکزماز ہیں یا بعض دسم کی کچھ سکن کی انفیکشنز یعنی سے فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں ناخنوں کی فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں پاؤں کے درمیان وہ انگلیاں وغیرہ گل جاتی ہیں تو یہ فنگل انفیکشنز یا ایکزماز یا کوئی ایسی سکن کی پرابلم جس تھا یا برنز ایک مریض جل گیا ہے ایک شخص کی بات وہ بہت سا علاقہ حصہ جل گیا ہے اب زہر جلے والے علاقے کے اوپر اگر پانی لگے گا تو کیا ہوگا بہت بترین شکل میں بگڑ جائے گا تو یہ تمام سکن کی اور خال کی وہ کنڈیشن جن کے پانی کے لگ جانے سے بگڑنے کا امکان ہے یہ چھوٹ ہے یہ لچہ کہتا ہے یہ ممکلی وہ غسل ہے یا وضو ہے اسی طرح بس وقت کوئی ہڈی یا فریکچر وغیرہ اس پر بہت ایکسٹینسیف سا پلسٹر اور پلاسٹر کیسنگ لگ جاتی ہے اس پر کیا ہے اس کو دھویا جاہی نہیں سکتا تو ایسے حالتوں میں بھی تیمم ہوگا بس وقت ایک مریض ہے جس کا پریشن ہو گیا بیڈ ریڈن ہے اٹھ نہیں سکتا اور اگر اٹھ بھی سکتا ہے چل پھر بھی سکتا ہے تو غسل کرنے سے کیا ہے اس کے ٹانکے خراب ہونے کا امکان ہے انفیکشن کا امکان ہے تو ایسی حالتوں میں بھی کیا ہے ایسی حالتوں میں بھی تیمم کی اجازت موجود ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بہت ہی بہت ایکسٹینسیف پیمانے پر احکامات دیتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص بہت ہی پہلی بہت بودھا ہے بہت ہی کمزور ہے یا ریپیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے بہت ہی ڈبلیٹیٹڈ اور بہت ہی بار بار اس کے اوپر انفیکشن کا چانس ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ سردیوں کے محصل میں اس نے تھنڈے پانی سے وضو کیا تھا اور اس کو نمونیا ہو گیا اب پھر تھنڈا پانی ہی میسر ہے امکان ہے کہ پھر تھنڈا پانی استعمال کرے گا وصل کرے گا یا وضو کرے گا تو نمونیا پر نمونیا کا مزید بگڑنے کا امکان ہے ایسے شخص کے لیے تیمبوں کی اجازت موجود ہے کوئی بھی بیماری جس کے بڑھ جانے اور جس کے ضرر کے بڑھ جانے کا امکان ہو کیا وہ کچھ مریض جو بالکل فالج کی حالت میں ہیں اور ان کی عادت کرنے والوں کے لیے پانچ دفعہ ان کو وضو کرانا ممکن ہی نہیں ہے وہ ہن نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے حرکت نہیں کر سکتے تو ایسی ہاتھوں میں تیمبوں کی لچک میسر ہے حد تل امکان کوشش وضو اور غصر ہی کی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی چیز نہ ہو پائے تو پھر تیمبوں کی سہولت میسر ہے آپ دیکھیں کہ ایک فالج والا شخص ہے وہ صرف ہاتھ کی کچھ حرکت کر سکتے اور اس وقت اس کے پاس کوئی آیاتیت کرنے والا نہیں اور نماز کا وقت ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو خود غصر نہیں کر سکتا اب بے وضو نہیں پڑے گا لیکن تیمبوں کر لے گا تیمم کر لے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تو یہ وہ کچھ حالتیں اور کچھ جھوٹ کی کنڈیشنز ہیں جب تیمم کیا جا سکتا ہے تیمم کن کن حالتوں کے لیے ہوگا ہر وہ حالت جو نباقص الوضو ہے ہم نے نباقص الوضو کی ایک بہت طویل فہرس دیکھی تھی رفاہ حاجت بولو وراز کا ہونا بوسو کنار کا کرنا بہت ایک لمبی طویل فہرس ہم نے نباقص الوضو بھی پڑی کتاب الوضو میں وہ تمام حالتیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا واجب ہے لیکن اوپر والی سیچوئیشنز ہیں تو وضو کے لیے تیمم قفایت کرے گا لیکن یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ تیمم صرف وضو ہی کے لیے نہیں غسل کے وجوب کے لیے بھی قفایت کرے گا کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے اور کتاب الوضو میں ہم بڑی وضاحت سے پڑ چکے ہیں ان ساری حالتوں کو ذہن میں لے آئیے کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے اور ان میں سے یہ حالت رونما ہو چکی ہے کہ یا پانی مویسر نہیں یا پاک پانی مویسر نہیں یا پانی استعمال نہیں ہو سکتا لیکن غسل واجب ہے تو ایسے واجب غسل کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی ان حالات میں تیمم کیا جا سکتا ہے اور تیمم غسل کی پاکی کی شرط کو بھی پورا کرے گا کوئی ایسی تیمم ریپلیس کر سکتا ہے کس کو وضو کو بھی اور غسل کو بھی اللہ سبحانہ تعالی نے بڑے وضاحت سے قرآن میں فرمایا فَلَمْتَجِدُ مَانْ فَتَيَمَّمُ سُعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَبُ بِوَجُوحَكُمْ وَعَيْتِيَكُمْ مِنْ اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر قرآن میں ایک سے زائد مقام پر تیمم کی شرط لچک طریقہ اور انداز سکھا دیا یہ قرآن سے وضا کیا گیا اگلی بات تیمم کس کے ساتھ ہوگا قرآن کی آیت ابھی آپ نے سنی سعیدن پوئیبن پاک مٹی اور خوشک مٹی پاک ہے پاک مٹی آگے آپ جا کے واقعہ پڑھیں گے تو ایمم سے وہ واقعات ہے نا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتلام ہوا آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے انہوں نے بعد جماعت نماز دیکھی غسل کی حاجت تھی چونکہ احتلام تا غسل کی حاجت تھی اور پانی نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا زمین میں لوٹنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پینے کے پاس پوچھا کہ یہ زمین میں لوٹنا کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ احتلام تا اور غسل کی حاجت تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لئے کافی ہوتا اور آپ نے تیمم کا طریقہ کر کے دکھایا ابھی آگے ہم حدیث پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر ہاتھ پیرا اس کو پھونک ماری اپنے ہاتھ کو اور پھر اپنے چہرے کو ملا حدیث میں اس واقعے میں آپ نے پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ لیکن قرآن کی آیات میں پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ کی تردیب موجود ہے دونوں طریقے کی اجازت گویا تیمم کسی کیا جائے گا خوشک مٹی خوشک مٹی مٹی doesn't actually have to be مٹی دست اور غبار بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر زمین پر ہاتھ پھیرا جائے گا دیوار پر ہاتھ پھیرا جائے گا تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار کا امکان نہیں یقینی طور پر ہے تو زمین پر ہاتھ پھیرنا وہ بھی تیمم کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی مٹی کا برطن پکیوی مٹی کا برطن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر فکھی مسئلہ دیکھیں تو ہمیں فکھ کے حوالے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ تیمم اور ان چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر راہ نہ بن جائے ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر جل کر راہ نہ بن جائے یا جلائے جانے پر پگھل نہ جائے ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ فہریس بنا لیں جلانے پر کون کسی چیزیں جل کر راہ ہو جاتی ہیں کاغذ گتہ لکڑی کپڑا اون یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں جل جاتی ہیں نا لکڑی ہیں لکڑی سے بنیوی چیزیں کانی ہیں لکڑی ہیں لکڑی سے بنیوی چیزیں ہیں کپڑا اون روئی کاغذ گتہ یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ جل کر راہ ہو جاتی ہیں کوئلہ بغیرہ یہ سب جل کر راہ ہو جاتے ہیں اسی طرح پگھلنے والی چیزیں نائلون پلاسٹک پالی ایسٹرز اور پھر بہت ہائی ٹیمپریچر پر آپ کو پتہ ہے شیشہ بھی میلٹ ہو جاتا ہے ہاں نا فرنیسز بغیرہ پر شیشہ بھی میلٹ ہوتا ہے اور پھر لوہا بھی تو بگل جاتا ہے بہت ہائی ٹیمپریچر میں بہت زیادہ بڑا اگر اندھن جلایا جائے تو پھر میلٹ کرتا ہے لیکن میلٹ تو ہوتا ہے نا رہازہ اس کی صرف تو یہ ہوئی تو یہ ساری لوہے کی بنیوی چیزیں پلاسٹک کی بنیوی چیزیں شیشہ کی بنیوی چیزیں ان سب سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا اوپر والی فیریس والی چیزوں سے بھی نہیں ہوگا اور ان چیزوں سے بھی نہیں ہوگا اب کونسی چیزیں ہیں جو نہ جل کر راکھ ہوتی ہیں اور نہ پگھلتی ہیں مٹی ریت پتھر ماربل سنگے مرمر وغیرہ ہاں ہمارا یہ قرآن ہے اس کا سارا فرش کیونکہ اس پہ اس پہ مٹی بھی ہوگی اور اس پہ مابل بھی ہے مٹی ریت پتھر سنگے مرمر مٹی سے بنے وے برطن پورسلین کے بنے وے برطن سمنٹ بجری چونہ یہ سب چیزیں نہ پگلتی ہیں اور نہ یہ راکھ ہوتی ہیں تو لہٰذا جو شخص کو بار بار تینموں کی ہا جو کوئی مریض ہے یا کوئی شخص جو لمبی ایسی فلائٹ پر جا رہا ہے کہ وہاں جات پانی مویسر نہ ہوگا تو پھر کوئی مٹی کا چھوٹا سا پیالا رکھ لیجئے یا ماربل کا کوئی چھوٹا سا کوئی ڈیکوریشن پیسٹ یا کیوریو اپنے پاس رکھ لیجئے یہ پریکٹیکل سا ہے پوائنٹ یا ایک چینی کی پیالی اپنے پاس رکھ لیجئے پورسلین کے برطن شیشے کے نہیں پورسلین کے برطن جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں یا پورسلین کا چھوٹا سا کوئی کیوریو کوئی ڈیکوریشن کا پیسٹ جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ اس پر ہاتھ لگایا جائے گا ملنے کے بعد اس کے ساتھ مسا کرنے کے بعد چہرے اور ہاتھ کا مسا کر لیا جائے گا طریقہ کیا ہوگا پھر دہرا لیجئے وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ لیکن بہترین کیا ہوگا کیونکہ قرآن نے سوئی دن توییبن کہا ہے تو پاکیزہ مٹی ہی بہترین ہوگی یہ چیزیں بھی یوز کی جا سکتی ہیں انویشن کے طور پر اگر کچھ اور اویلیبل نہ ہو پریکٹیکالیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن بہترین یہی ہوگا کہ پاک مٹی ہی استعمال کی جائے اینٹ وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں کھنگر اینٹ پتھر یہ سب چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اس پر ہاتھ لگایا جائے گا اگر لوز مٹ وغیرہ ہے تو اس کو پھونک مارا جائے گا قرآن میں فَمْسَحُ بَيْوَجُوحَكُمْ وَعَيْدِكُمْ قرآن میں یہ ہے کہ پہلے چہرہ اور پھر اس کے بعد ہاتھ لیکن کچھ حدیث کے واقعات میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر مسا کیا اور پھر چہرے پر چہرے پر اور ہاتھوں پر مسا صرف ایک بار ہوگا تین بار مسا کا تصور تیمم کا طریقہ نہیں ہے جیسے بزو ایک بار بھی ہے دو بار بھی ہے تین بار بھی ہے لیکن تیمم میں وہ مسا ایک بار ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہی طریقہ واضح ہے چہرہ کہاں سے کہاں تک ملا جائے گا وہی چہرے کا حصہ جو بزو کے پانے سے دھونا ضروری تھا اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا ایک ہی طفعہ دونوں ہاتھ چہرے پر بھیر لیے جائیں گے اور ہاتھ سے دونوں ہتھیلیوں کے بیک اور پشت دونوں کو مل لیا جائے گا اور یہ بھی ایک بار ہاتھ کے مسا میں بازو کو کونی تک چہرے کے مسا میں سر گردن کان یہ شامل نہیں کیے جائیں گے میں پھر دور آ رہا ہوں ہاتھوں کے مسا کو بازو اور کونی تک شامل نہیں کیا جائے گا ہاتھوں کے مسا میں صرف ہاتھ ہیں اور چہرے کے مسا میں صرف چہرہ ہے چہرے کے مسا میں سر کان اور گردن شامل نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے وَمْسَحُو بِرْوَجُوْحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یا بِرَعُوسَكُمْ نہیں ہے جہاں پر فرائضِ وضوء تھے وہاں پر إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الْقَابَعِين سب بتایا گیا یہاں پر صرف تمہارا چہرہ اور تمہارے ہاتھ ہیں تو لہٰذا مسا میں بازو کوہنی پاؤں ٹکھنے سر کچھ شامل نہیں ہوگا اور یہ صرف ایک تفاہ ہوگا اصل مقصد مسا کا اصل مقصد وہ حص کو برقرار رکھنا ہے دیکھیں وصل وصل اور وضو سے تو وہ پانی کے بہانے اور ملنے کے ساتھ واقعی نجاستیں اور پلیدگی دور ہوگی مسا کے ساتھ یہ گندگی اور نجاست دور نہیں ہوگی اس میں تو صرف نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا ارادہ ہے وہ حص قائم رکھی گئی ہے that feeling that desire کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے تو اسی ناپاکی میں مو کھڑا ہو کے سامنے اللہ کے نماز پڑھنے کی حالت میں کھڑا نہیں ہو جائے اس ناپاکی کو دور کرنے کی حص desire کو قائم رکھنا اور کچھ نہ کچھ ریچول ضرور کر لیا جائے گا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں اللہ کی ملاقات اور عبادت کا عمل اپنایا نہیں جا سکتا یہ desire اور حص منٹین کرنے کیلئے یہ طریقہ طہارت کا سکھا دیا گیا ورنہ یہ نجاست دور نہیں کرے گا actually تو گندگی وہی کی وہی ہوگی کیونکہ نجاست نے physically تو پانی کے ساتھ ہی دور ہونا تھا تو لہٰذا صرف حص جو کہ منٹین ہونی ہے تو صرف ہاتھوں کا ملنہ اور چہرے کا منمل سا ایفٹ کافی ہے یہ دل کی حالت ہے یہ ذہن کی سیچویشن ہے جو ارائز کی جاری ہے تاکہ تربیت رہے تیمم کی بیاد کتنی ہوگی جب تک عذر موجود رہے گا پانی جب تک نہیں ملے گا تب تک تیمم یا پاک پانی نہیں ملے گا تب تک تیمم یا وہ بیماری یا شرعی جسمانی عذر جب تک جاری رہے گا تب تک تیمم جو ہی وہ عذر ختم ہو جائے گا یا وہ عذر جاتا رہے گا یا وہ عذر پوت ہو جائے گا تو پھر فوراں وضو یا غسل کا عمل اپنایا جائے گا عذر کے ختم ہوتے ہی مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے پلاسٹر کیسنگ کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا تو پلاسٹر کے اترتے سار غسل واجب تھا تو غسل اور اگر غسل واجب تھا تو غسل بات سمت میں آگئی اگر ایک اپریشن والا مریض اپنے ٹاکوں کے خرابی کی بنیاد پر غسل نہیں کر رہا تھا تو جو ہی ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ اب آپ غسل کر سکتے ہیں تو پھر کیا پھر غسل یا پھر غسل تو گویا میاد صرف تیمم کی اس وقت تک ہوگی جب تک وہ شرعی عذر قائم رہے گا شرعی عذر کے جاتے سار ہی طہارت اور پاکی کے اصل طریقوں کو رجوع کر کے پلتا جائے گا اس پسمندر کے ساتھ ابہ حدیث کو پڑھیں حدیث نمبر 223 طویل سوا کیا ہے اور اس واقعے میں تیمم کی آیات کا شان نزول بتا چلتا ہے کہ تیمم کی آیات کب نازل ہوئیں حدیث نمبر 223 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عشاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب ہم بیدا یا ذات دل ریش میں پہنچے تو میرا ہارٹ ٹوٹ گیا پھر حدیث پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو حصول سمجھاتی جاؤں گی میرا ہارٹ ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے قیام فرمایا تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے مگر وہاں کہیں پانی نہ تھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عن کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا اور یہاں پانی بھی نہیں ملتا اور نہیں ان کے پاس بھی کوئی پانی ہے یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے مہوے استراخت تھے یعنی آپ سوئے ہوئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ کہنے لگے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو یہاں ٹھہرا لیا بیٹی کو ڈھانٹ رہے نا تم نے سب کو یہاں ٹھہرا لیا حالانکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس جگہ پر کوئی پانی ہے حضرت آئے شاہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق مجھ پر ناراض ہوئے اور جو اللہ کو منظور تھا انہوں نے کہا میں نے اچھا میری گت بنائی خوب ڈھانٹا مجھے اور نیز میری کوک میں ہاتھ سے کچوکے بھی لگاتے رہے لیکن میں نے حرکت نہ کی اس لیے نہ کی کہ میری ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا صبح کے وقت جب آپ اس بیعاب مقام پر بیعاب کس کو کہتا ہے یعنی بغیر پانی کے مقام پر آپ صلوہ علیہ وسلم بیتار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیاتِ تیمم نازل فرمائی جنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا اس وقت حضرت عسید بن خزیر یہ وہی صحابی ہیں جن کا واقعہ میں نے آپ کو کل سنایا تھا انہیں نے کیا کیا وہ بولے کہ اے آلِ ابو بکر آلِ ابو بکر کون ہوں گے نبی صلی اللہ حضرت ابو بکر کی فیملی اے آلِ ابو بکر یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے یعنی پہلے بھی تمہاری بڑی برکتیں ہمیں ملتی رہی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی ہم نے اسے اٹھایا تو اسی کے نیچے سے ہار مل گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ساری ہاپننگ ڈیویلپ کروائی گئی تھی یہ سیچویشن ایسی کروائی گئی تھی کہ پانی نہ ہو رک نہ پڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جب جہاں حکم دینا ہوتا تھا اس کے لئے حالات خود سے خود بزا فرما لیے چاہتے تھے بہرحال وہ بچہ بغل میں تھا اور ڈھنڈورہ شہر میں تھا وہ اونٹنی کے نیچے سے ہی وہ ہار نکل آیا بہرحال اب باگیا پڑھیں اور اس کی حصود دیکھیں حوالہ کس کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی طور ہے اور یہ مدنی طور کا وہ زمانہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رکھے ہیں تقریباً پانچ چھے ہجری کا زمانہ ہے اکثریت کے روایت میں یہ پانچ ہجری ہے کیونکہ اکثریت کی رائے میں غزوہ بنی مستلق غزوہ احضاب کے بات ہوئی لیکن اس میں کچھ اختلافے رائے انشاءاللہ سورہ احضاب جب ہم بڑھیں گے تو تم فضاحت سے میں غزوہ بنی مستلق کے جو پیریڈ ہے اس پر بات کروں گی بہرحال یہ غزوہ بنی مستلق سے بابسی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے سفر میں آپ کی میت میں سفر فرما رہی ہے پہلا حصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج متحرات کے ساتھ محبت قرب اور ان کو اہمیت دینے کا طریقہ ایکار نظر آ رہا ہے غزووں میں بھی جنگوں میں بھی امہات المومنین ساتھ ہیں اور آپ کو پتہے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا سب کو نہیں لے جایا جاتا تھا حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات کے ساتھ عدل پر مکلف نہیں کیا گیا تھا آپ پر بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا کہ آپ ازواج متحرات کے درمیان عدل اور مساوات اور برابری کریں لیکن اس کے باوجود آپ جب بھی کسی سفر پر ایون غزوات کے سفر پر روانہ ہوتے تو امہات المومنین میں سے کونسی ساتھ تشریف لے جائیں گی ہمراہ جانے والی امہات المومنین کے لیے قرآن دازی کی جاتی تھی اور پھر قرآن دازی میں جس امب المومنین کا نام آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے جاتی تھی عدل بھی ہیں مساوات بھی ہیں اور کتنی برابری کا طریقہ بھی موجود ہیں اور پھر ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے جب برابر حق کے لوگ ہوں تو برابر حق والے لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے قرآن دازی کرنا جائز ہے ویسے قرآن دازی کے حوالے سے سورہ مائدہ میں وضاحت سے بات ہوگی لکی ڈراؤز اور لکی ڈرپس اور یہ سب کچھ یہ شرعی طور پر جائز نہیں اور اس کی قباحتوں پر انشاءاللہ میں وہیں وضاحت پر بات کروں گی لیکن جب برابر حق کے لوگ ہوں یعنی فیصلہ جب برابر حق داروں کے درمیان اور کسی ایک کی طرف اگر جھک گئے تو باقیوں کی جانبداری کا ماملہ ہوگا تو فیصلہ کرنے والے کو جانبداری نہ کرنے کے ماملے سے وہ بچا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پانچ لوگ ہیں اور فیصلہ کرنے والے نے ایک کی حق میں فیصلہ کر دیا تو اس کے اوپر کیا سٹیمپ لگ جائے گا یہ اس کی طرف داری کرتا ہے اس کی جانبداری ہے تو لہٰذا اس فیصلہ کرنے والے کو اس مسئیبت اور اس تکلیف اور انزام سے بچانے کے لیے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن انتازی برابر حق داروں میں کرنا جائز ہے اور سنت کا طریقہ ہے اور یہ کسی بدگمانی اور بدمزگی سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طفعہ اس سفر میں حضرت آئی شاہی کا نام نکلا اور حضرت آئی شاہ آخری ساتھ اس سفر میں ہمراہ ساتھ تشریف لے گئی سفر کی واپسی پر یہ واقعہ رونما ہوا گویا مردی دور میں تقریباً پانچ ہجری کے لگ بھگ یہ واقعہ رونما ہوا کہتی ہے کہ جب ہم بیتا یا ذات الجیش پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش کے لیے آپ نے قیام فرما دیا گویا سجنا سجانا حضرت آئی شاہ ہار پہتی ہوئی نظر آ رہی خواتین کی فطرت میں سجنا سورنا بناو سنگھار کرنا خوبصورت لگنا آرائش کرنا زیورات پہننا ارے قرآن خود میں کہتا ہے عورتوں کیلئے کیا کہتا ہے وہ بحث میں اپنا مدعہ بیان نہیں کرتی اور وہ زیورات میں پالی جانے والیاں ہیں تو گویا خواتین اسلام کو شریعت ان کی فطرت کے مطابق بناو سنگھار کرنے بننے سورنے زیورات اور آرائش کرنے سے نہ منع کیا جاتا ہے نہ یہ ناجائز ہے نہ یہ حرام ہے نہ یہ ناپسندیتا ہے اور نہیں اس سے روکا گیا ہے بلکہ این کچھ حالتوں میں عبادت ہے عبادت نہیں ہے حرام نہیں ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا من حرم زینت اللہ اللہ تھی اخرج علی عبادہی کہو کون عبادت کون حرام کرتے ہیں زینتوں کو یہ تو نکالی منہ اپنے بندوں کے لئے ہیں زیبو زینت کرنا آرائش کرنا بناؤ سنگھار کرنا زیورات پہننا اورنا پہننا فطرت بھی ہے عورت کی اور اللہ اپنے دین کے حقامات میں فطری طریقے دے کر فطرت تو مسخ نہیں کرتا نہ یہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ منہ ہے نہ نپسندیتا ہے بلکہ جائز اور پسندیتا ہے کچھ حالتوں میں اگر شہر کے لئے وہ بنتی سگلتی اور راستہ کرتی ہے تو وہ عبادت کے درچے میں پہنچنے والا عمل ہے لیکن اس عمل کے لئے اس کو دائرہ اکار بتا دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ الزِّنَةَ هُنَّا إِلَّا مَا زُحْرَ مِنْهَا زینت تمہارے لئے جائز ہے لیکن زینت کا ایک دائرہ اکار بہرحال موجود ہے غیر محرموں میں یہ زینت دکھاتی نہ پھر غیر مسلم عورتوں میں غیر محرموں میں اور بالغ مرد جو تمہارے محرم نہیں ہیں اس دائرہ اکار کے اس دائرہ اکار کے اندر زینت نہیں ظاہر کروگی اس دائرہ اکار کے علاوہ باقی ہر چگہ تم اپنی زینت کا اظہار کر سکتی مسلمان نوٹے تمہارے محرم رشتہ دار مرد ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے تو گویا ہے حضرت عائشہ اسی حوالے سے سفر میں بھی ہار ساتھ لے جاتی بھی نظر آتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہار حضرت عائشہ کے نہیں تھا انہوں نے اپنی بہن حضرت عصمہ بنت بکر سے مستعار یا ادھار لیا تھا اپنی بہن سے یا کسی سے بھی کچھ ادھار لیا جا سکتا ہے اس کا جواز ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منع نہیں کیا کہ عائشہ کیوں ادھار لیا تھا یہ مصیبت کامرہ گلے ڈال دی تھی نہیں ادھار لیا جا سکتا ہے بہن سے بھی لیا جا سکتا ہے زیورات وغیرہ بھی لیے جا سکتے ہیں بناو سنگھار کے چیزیں بھی لیے جا سکتے ہیں اب پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے ادھار لیوی چیزوں کو سفر پر بھی ساتھ لے جایا جا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی سمجھ آ رہا ہے کہ ادھار لیوی چیزوں کی اور مستعار لیوی چیزوں کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے کیونکہ وہ امانت ہے کتنی کتنی اغازت ہو رہی ہے پورے کا پورا لشکر رک گیا ہے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے مستعار اور دھار لیوی امانت کہیں کا ماملہ ہے نا اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں غازت عائشہ کا ہار گم گیا ایک ہار ہی تو تھا اور ایک بیوی ہی ہی کا تو تھا ہاں آج کے دور میں کیا حال آتے ہیں مردوں کے بیویوں کے ساتھ ماملات کیسے ہیں آج کے کسی مرد کی بیوی سے ایسی حرکت ہو گئی ہوتی ڈانڈ ڈکار تانے تشنے تُو ہے ہی سوست تُو ہے ہی پوڑ ہمیشہ تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہر اُلٹے موقع پر ہر اُلٹا پتہ نہیں اگلی پچھلی پلہ نہیں کتنی کتنی داستانیوں وہ گڑے مردے کھیڑے جاتے اور جلی گٹی سنائی جاتی اب چلو آگے کوئی نہیں لیکن آپ دیکھیں کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے اور کتنی اہمیت دی جاری ہے کتنی توجہ دی جاری ہے ان کے مسئلے کو مسئلہ سمجھا جا رہا ہے خواتین اسلام کو اگنور نہیں کیا جا رہا بیوی کو اس کی اہمیت کتنی زیادہ دلاتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ حبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرتے اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حقوق کی حفاظت دیتے باریکی کے ساتھ سنتوں کے نمونے وضع کر کے کر گئے اللہ ہمیں سرابہ ان کی محبت بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا رشکر رکھا بھی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہار گنگے کتنی اہمیت دی جاتی ہے اس معاشرے میں عورتوں کو اور کتنی اہمیت دی وہاں پر عورتوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے ہاں ٹوٹ گیا اب سارے کا سارا رشکر وہ ہیں وہاں پر رکھا ہوئے اور وہاں پر پانی بھی نہیں ہے کتنا ریلاکس سا محول ہے نا بس اور ڈھونڈا جا رہا ہے اب وہ لوگ شکوہ لے کر کس کے پاس آ گئے ہیں حضرت عبو بکر صدی کے پاس گویا ایک شادی شدہ بیٹی کا شکوہ اور شکائر اس کے باپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یعنی باپ کے پاس ابھی بھی شادی کے بعد بھی باپ کے پاس اختیار ہے ایک شادی شدہ بیٹی کا شکوہ شکائیت اس کی اصلاح کی خبر اس کے باپ کو دی جا سکتی ہے ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ دیکھا نہیں آپ نے حضرت عائشہ نے کیا یہ کوئی چوگلی کوئی قیبت نہیں ہے یہ ذمہ داران تک خبر پہنچانا اور شکووں کو پہنچانے کا طریقہ کار ہے انہوں نے سارا شکوہ کیا حضرت عبو بکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس آگئے گویا بیٹی کے گھر میں اس کے شہر کی موجودگی میں اس کے گھر یا اس کے خیمے یا اس کی رہائش کی جگہ میں شہر کی موجودگی میں باپ کا جانا جائز ہے حضرت عبو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے خیمے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران مبارک کے اوپر سر رنگ کر سو رہے تھے آپ کے بشری تقاسے ہیں زہریں آپ کو تھکابڑ بھی ستاتی تھی آپ کو بھوک پیاس اور نیند بھی ستاتی تھی آپ کا بشریت کم ہونا بھی ثابت ہو رہے ہیں اور پھر بیوی کے ساتھ قرب بیوی کے ساتھ محبت بیوی کے ساتھ ایک کرقریبی تعلق اور بے تقلفی کا طریقہ بھی نظر آ رہا ہے اور بیوی شہر کی خدمت کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی خدمت کا کتنا خوبصورت سا طریقہ ہے حضرت صدیق ابو وکر صدیق نے جب دیکھا تو اپنی بیٹی کو ٹاٹنے لے کہ تم نے دیکھانے کہ تم نے کیا کام کیا مطلب نہ تم دیکھتی ہو اور پھر کیا کیا کہا حضرت عائشہ کہتی ہے میں نہیں بتا سکتی کیا کیا کہا اللہ نے جو چاہا انہوں نے کہہ دیا یعنی اللہ کی نافرمانی کے کوئی کلمات نہیں کہے لیکن اچھی خاصی جھاڑ پھونچ کی کہ تم نے کیا کیا گو ہے کیا صرف بتا جاتا ہے باپ شادی شدہ بیٹی کو بھی سرزنش اصلاح تربیت تاقید کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ طریقہ کرتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں میں تربیت کے لیے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے اپنے دونوں صاحب ذاتوں کو کنگن پہنائے رہے تھے ویلکم کرنے کیلئے کہ میں نوازوں کو ذرا سجا بنا کے رکھتی ہوں نانا کی آنے سے پہلے ویسے میں نانا کو بہت ہی پیارے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہوا اور آپ چلے گئے تو حضرت فاطمہ نے فوراں وہ کنگن اتار دیئے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کیا تھا لیکن حضرت فاطمہ کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک تصویروں والا پردہ لٹکا رکھا تھا مختلف چیزوں کی تصویروں کا تذکرہ ہے لیکن وہ پردہ لٹکا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے گھر آپ کو پتہ رہے کہ آپ جب سفر سے پہلے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں دو نفل اپنے سفر کی واپسی کے وہ شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے اور پھر سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو مسجد نبی سے جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور بیٹی کے دروازے کے اوپر وہ منقش پردہ لگاوا دیکھا تو آپ بیٹی کو ملے بغیر واپس چلے گئے حضرت فاطمہ کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھے دروازے سے ملے بغیر واپس چلے گئے بیٹی کو سمجھا گئے بیٹیاں میں صرف باپوں کے مزاجوں کو سمجھتی ہیں بیٹی کو فوراں پتا چل گیا کہ میرا باپ مجھ سے خفا ہو گیا تو اس وقت کیا کیا فوراں محاصبہ کیا کونسا کام تھا جو باہر سے دیکھ کے پتا چل گیا وہ دروازے کے حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پھار دیا تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے باوجود تربیت ہے تسکیہ ہے اسلاح ہے لیکن کتنی محبت سے ہے نا خفا ہو جانا جوان اولاد کی تربیت کے لیے خفگی والدین کی خاموشی نرازگی کا اظہار اور خفگی اور روٹ جانے کا طریقہ بس اوقات جوان اولاد کی تربیت کا بڑا خوبصورت انتاز یہ سنت کا نمونہ ہے بڑی اولادوں کو ڈانٹنا مارنا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا نا بس اوقات بتانے تشنے بھی پسندیدہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہ اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے حساس ہو جاتی ہے اور پھر ان کو والدین کی احساسات کا خیال ہوتا ہے تو ایسی اولاد کے ساتھ محض بس اوقات کچھ دیر کے لیے روٹ جانا ان کی تربیت کا بہت خوبصورت سا نسکہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے جیسے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور آپ سے بہتر اور کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا اللہ ہمیں ایسی تربیتیں بھی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہماری اولاد کو بھی حساس کر دے اور اللہ ہمیں ایسی حساس اولاد بھی بنا دے بہرحال آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ دے کیا اور پھر کچھوکے بھی مارتے رہے لیکن اس کے باوجود ہے حضرت آئشہ کہتے ہیں کہ میں ہلی نہیں ہلی کیوں نہیں یہ کہاں سے سیکھا تھا نہ ہلنا کہاں سے سیکھا تھا نیٹ اولادیں پتہ سیکھتی کہاں سے ہیں جو ماں باپا کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے نا ویسے ہی کرتی ہیں اولادیں اس وقت کریں کچھ دیر کے بعد کریں اولادیں والدین کو پاپ بھی ضرور کرتی ہیں حضرت آئشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی ران پر ہے اور وہ ہلنی رہی رودات کہاں سے آ رہی ہے لڑی کہاں سے چلی تھی وہ یارِ غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی ران پر تھا وہاں پر وہ موری نظر آئی تھی وہ سراخ نظر آیا تھا تو یہ فکر لاحق ہوا تھا کہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے حضرت ابو بکر نے وہی اس سراخ کے آگے اپنا پاؤں کو انگوٹھا رکھ دیا تھا اور وہ زہریلی چیز نے دسا دسا اور بہت زیادہ شدید تکلیف تھی اتنی تکلیف تھی کہ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے وہاں سوکا کترہ گرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک پر گرا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا گئی اور آپ نے وجہ دیکھی آپ نے لوابِ دہن لگایا تو وہ تکلیف جو ہے وہ قافور ہو گئی آپ کے لوابِ دہن کا موجزہ بھی ہے لیکن اصل بات ہے کہ وہ یارِ غار کی قربانی بھی ہے تو وہ جو باپ نے ایک عمل کیا تھا یاد رکھیے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر میں اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ وہ عملی نمونہ اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ کار ہوگا آج دو سوچ سیکھ لیے عملی طور پر اولادوں کی تربیت کیلئے نمونہ دینا خود پریکٹیکل نمونے اور اس کا مظاہرہ کرنا اور دوسرا اگر اس مظاہروں اور روئیوں کے باوجود بھی اسلاح نہ ہو تو کبھی کبھار ہلکا سا روٹ جانا خفہ ہو جانا اپنی ناراض کی اور اپنی خفقی کا اظہار کرنا تانے تشنے شک و شکایتیں مار پیٹ کبھی بھی تربیت کا طریقہ نہیں ہوا کرتا واخرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کیونکہ ہوتا کیا ہے وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ جب جا کے تو پھر تیمم کی یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ تیمم کی آیات چونکہ پانی میسر نہیں تھا آپ نے جب بتایا تو سب لوگوں نے بھی تیمم کیا آپ نے بھی کیا اور نماز عطا ہوئی چنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا اس وقت حضرت عزید بن خزید یعنی یہ جب آیات آئیں تو حضرت ایک صحابی نے کیا کہا کہ یہ آلے آلے عبو بکر صدیق کا ہم پر ایک اور کرم اور ایک اور برکت ہے یعنی بہت سی برکتیں اس خاندان کی وجہ سے نازل ہوتی نہیں یہ محبوب ہے نا یہ خاندان تو صدیقوں کا خاندان ہے سچوں کا سچے گہرے دوستوں کا سچے معابنوں کا سچی محبت کرنے والوں کا اور ایسے سچوں سے اور سچی محبت اور دوستیاں نبھانے والوں سے آپ نے بھی کیا کیا سب سے زیادہ پیاری کون عائشہ صدیقہ مردوں میں کون عائشہ صدیقہ کے باپ تو یہی وہ ہیں جو صرف نبو بھی نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیے میں نے اپنے سب محسنوں کے احسان کا بدلہ دیا صرف ایک شخص جن ضرور زمین پر ایسا ہے کہ جس کی ایک رات کے احسان کا بدلہ میں چکا نہ سکا اور یہ وہ کون تھے حضرت ابو بکر صدیق وہی غار کی رات کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی احسان مجھ پر اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرتے بھی تھے احسان کرنے والوں کی احسان کا اطراف کرتے اور احسان فراموشی سے بچتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کر کے جتا کر اپنے عمل احسان کے کو ضائع کرنے سے شدید اشتلاف فرماتے تھے آیات نازل ہوئیں اور پھر جب ہار ہار کہاں سے ملا ہار ڈھونڈے بغیر گئے نہیں تھے ہار خود بخود مل گیا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے وسیلے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیب ہمیں بہت سے حالات ایسے رونما کر دیے جاتے تھے کہ خود بخود وہ سیچویشن ہوتی تھی اور پھر اس کے ساتھ پرٹیننگ ریلیمنٹ احکامات جو ہیں وہ دے دیے جاتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بہت ہی خوبصورت سے واقعات یاد رکھنے پوری فساحت اور بلاغت سے ان کا تعروف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے ان کو گہرائی سے ان کو تفکر اور تدبر سے سمجھ کر ان کے اصول ان کے ذابطے ان کے پیغام سیکھنے اور ان پر بہترین خلوصے عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان فرماتے سمامی